لاہور ہائی کورٹ نے انیس سو سنتالی سے انیس سو نوے تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پیش کرنے کا دوبارہ حکم دے دیا ہے جسر شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیئے کہ یہ سن کر دکھ ہوا کہ سنتالی سے نوے تک کا توشہ خانہ ریکارڈ ہی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے حکومتی اپیل پر سمات کی ترخواست میں توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کے سنگل بنچ کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا گیا ڈیپیٹی اٹرنی جنرل نصر احمد نے بتایا کہ انیس سو سنتالی سے انیس سو نوے تک توشہ خانہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ پہلے عدالتی حکم پر عمل کیا جائے اس حکم پر مکمل طور پر قائم ہے جسٹس شاہد بلال حسن نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنے عرصے کا ریکارڈ نہیں رکھا یہ تو ریاست کا اساسہ ہے ریکارڈ نہ ہونے کا سن کر دکھ ہوا ہے دو رکھنی بنچ نے ریمارکس دیئے کہ رات و رات بل منظور ہو جاتے ہیں اور جس کام کے لیے بل پاس ہونے چاہیے وہ ہوتے ہی نہیں عدالت نے قرار دیا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی پبلک نیلامی ہونی چاہیے کسی کو بھی چند فیصد رقم پر تحائف نہیں دینے چاہیے عدالت نے باور کرایا کہ یہ پوری قوم کا معاملہ ہے تمام ریکارڈ لے کر آئیں ورنہ اس وقت سے اب تک تمام آفیسروں کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا چاہے وہ آفیسر ریٹائٹ کیوں نہ ہو چکے ہوں عدالت نے حکومتی اپیل پر سمات مئی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی